وہ کہتے ہیں میں نے اینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے میں نے آئی ٹی میں جانا ہے اس میں کرنا ہے تو وہ اپنی جان کے لئے تو جا رہا ہے لیکن اگلی نسل کے لئے تو سسٹم کچھ کاری نہیں رہا ڈے ٹائم میں وہ یونیسٹی میں ہے جس وقت وہ اس کی جو شام ہے وہ بزاروں میں گزرنے شروع ہوتی ہے یا اس کی صوبت کے خراب ہوتی ہے تو وہ دیٹ ڈے ٹائم جب اس نے خراب ہوتی ہے جی بہت شکریہ یہ ترکی کا جو سسٹم ہے اور ترکی کو جو ہم نے ایک ہائی لیول آف ایڈوکیشن پہ جاتے دیکھا اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز تھی جو ٹرکیس سکول سسٹم بنے تھے اور پاکستان میں بہت سے پاکستانیوں نے بینیفٹ کیا ان سکول سسٹم سے اور مجھے بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اتفاق ہوا اور اس میں میری بہت سی لرنڈنگ ہوئی ایز ای سینئر پرسن ایک بورڈ لیول کے بندے کے طور پہ مجھے جو ہوا وہ یہ ہے کہ ترکی نے اتنی جلدی کیسے سکیل اپ کیا کہ ہزاروں کے حساب سے سکول بن گئے لیکن ہزاروں حساب سکول بنانا بھی ایک کام ہے لیکن اس کا چلانا ایک اور کام ہے اس کے اندر ٹیچرز کا لانا ایک اور کام ہے ٹیچرز کی ٹریننگ ایک اور کام ہے اور سب سے بڑا کام ہے کہ جذبہ کیسے آئے ٹیچرز کے اندر تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی اور یہ سکول سسٹم جب سٹارٹ ہوا تو ایک بندے نے سٹارٹ کیا تھا اور انہوں نے ترکی کے کاروباری لوگوں کو کہا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترکی ٹھیک ہو جائے تو آپ تعلیم میں انویسٹ کریں تو دیکھنے کو بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ کرنا کاروبار ٹھیک ہے اور بات کر رہے ہیں تعلیم کی لیکن ہم نے ترکی کو ٹرانسفورم ہوتے دیکھا کہ ترکی کو اس تعلیم کے نظام کی وجہ سے اچھے جج ملے اچھے سیول سرونٹس ملے اچھے ملیٹری آفیسرز ملے اچھے بزنس مین ملے اور ترکی نے آل راؤنڈ یک دم اگنامیکلی گئے اچھے سائنٹس ملے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مسجدوں میں ہوسٹلز بنائے اب استمبول میں یا انکرہ میں اچھی جو مساجد ہیں ان کے نیچے بیسمنٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ترکی کی یہ ٹرکیس ٹائل ہے ہمارے بھی بادشاہی مسجد گارہ ساری اٹھ کے بنی ہوتی ہیں تو ان کے اندر نیچے ایک بیسمنٹ ایسی ہوتی ہے جو کہ چار فوٹ زمین کے اندر ہوتی ہے چار فوٹ زمین سے اوپر ہوتی ہے یا آٹھ فوٹ اوپر ہوتی ہے تو انہوں نے وہ جو بیسمنٹ تھی اس کو ہوسٹل میں کنورٹ کیا بہت سی جگہ پہ مجھے کچھ دیکھنے کا بیتفاق ہوا اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہوسٹل ہے اب باہر گاؤں سے کوئی لڑکا آ رہا ہے بڑے شہر کے اندر تو ان کے سامنے بچے گئے اور اس کے پیرنٹ کے سامنے در خرچہ کم کرنا ہے جو ایڈوکیشنسٹ ہے یا جو تھنکر ہے وہ سوچتا ہے یار یہ بڑے شہر میں آیا ہے اور یہ خراب ہو جائے گا اس شہر کی جو علتیں ہیں اس کے ساتھ خراب ہو جائے گا ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ جو گاؤں سے لڑکا لاہور پڑھنے کے لیے جلا جاتا ہے تو اس کا کلچری چینج ہو جاتا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کیا کریں اور ساتھ ان کے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ بچہ خراب ہوتا ہے وہ شام کے پانچ گھنٹے میں ڈے ٹائم میں وہ یونیسٹی میں ہے جس وقت وہ اس کی جو شام ہے وہ بزاروں میں گزرنی شروع ہوتی ہے یا اس کی صوبت کے خراب ہوتی ہے تو that is the time جب اس نے خراب ہوتا ہے تو انہوں نے ایک ہوسٹل کا بڑا نوول قسم کا کانسٹرٹ بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہوسٹل کا کرایا کام کار دیا اور اپنا ایک یونیسٹری سٹوڈنٹ جو تھے جو آلیڈی یا یہاں پہ اگر فرض کریں سکول لیول کے بچے ہیں ہوسٹل میں تو انہوں نے یونیسٹری لیول کے ایک لڑکے کو کہا کہ بھی تمہیں ہم فری ہے یہاں ایکومنڈیشن دیں گے لیکن تم نے شام کو ان سب بچوں کے ہیلپ کارنا ہے وید ہوم ورک اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز اکٹھے پڑھنی ہے اس کے بعد شام کو آپ نے قرآن شریف کا تھوڑا سا مذاکرہ کرنا ہے کھانا آپ نے کٹھے کرنا ہے صفائی جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ کوئی ملازم نہیں ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے ادھر ہم ایک کوک رکھ دیں گے کھانا بکھا دے گا آپ کو لیکن اس کے آگے آپ کو برطنوی خود دونے ہیں آپ کو بستر بھی خود ہی بنانے ہیں باقی سارے کام کرنے ہیں تو اس بیسس پہ انہوں نے ادھر سے سٹوڈنٹس لانے شروع گئے ادھر سے یہ لانے شروع گئے اب جو کام کیا اس یونیسٹری سٹوڈنٹ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ انہوں نے یونیسٹری سٹوڈنٹس وہ لیے جو کہ اینیر اور ڈاکٹر نہیں باننا چاہتے تھے یا ان کو سیلیکٹ ان کو کیا جو کہ اینیرنگ اور یہ جو پرفیشنز کے لوگ نہیں تھے پرفیشنز کا آدمی جو ہے وہ صرف اپنی جان کے لیے پھر جا رہا ہوتا ہے جو بندہ پیور سائنس ہے یا ہسٹری یا اکنومکس ہے کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہا ہے وہ آئندہ کے لیے ٹیچر بن سکتا ہے تو ایک ایسا محول کریئٹ کیا ٹیچر میں بھی کہ سٹوڈنٹس میں بھی کہ انہوں نے کہا ہم نے بڑے ہو کے نہ ٹیچر بننا اور ان کے لیے رول موڈل جو تھے وہ ٹیچر پہلے وہ رول موڈل ٹیچر بنے ان رول موڈل میں سے پھر اچھے ٹیچرز اور بنے وہ پھر رول موڈل بنے آگے اچھا اور میں نے یہ دیکھا کہ سٹوڈنٹس جو تھے ان سے جب پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں ہم میں نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے یہ ہم نے خود چیزیں دیکھی اور یہاں آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں میں نے اینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے میں نے آئی ٹی بھی جانا ہے اس میں کرنا ہے تو وہ اپنی جان کے لئے تو جا رہا ہے لیکن اگلی نسل کے لئے تو سسٹم کچھ کر ہی نہیں تھا یہاں تاک نہیں کر رہا کہ سی ایس ایس جو بندہ کرتا ہے پاکستان میں اس کو تو میریٹ بہت انچا دے دیا جس ٹیچر کی وجہ سے اس نے سی ایس ایس کیا ہے وہ گریٹس تارہ مہین دھکے کھا رہا ہے اور گلی کے اندر ایک اس کا گھار ہوتا تھا اب کچھ تھوڑی اپرویومنٹ ہوئی ہے لیکن اب وہ ٹوٹل کریکٹری ٹیچنگ کا چینج ہو چکا ہے لیکن جہاں سے یہ ہمارے بڑے بڑے آفیسرز بانکے نکلے ہیں انہوں نے ان کے گریڈ جو تھے ڈی ایم جی کو کیا کر رہے ہیں لیول اس کا میریٹ ہے پھر فورن سروس کا میریٹ ہے دوسرہ تیسرہ تو ٹیچنگ کا میریٹ ساب سے لویس تھا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹیچنگ کا میریٹ ساب سے اوپر ہوتا لیکن ترکوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ٹیچرز کو اتنی عظمت دے دی اپنے اس کے ساتھ گورنمنٹ کی نہیں انہوں نے ہیلپ لی انہوں نے خود اپنے طور پہ جو اپنے ٹیچرز سے اور ایسا ایک جذبہ تیار کر دے گا جو بچا بڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا دوسری بار یہ ہے کہ جو ان کو بیزنسمن سے سکولرشف ملتی تھی انہوں نے وہ سکولرشف ان بچوں کو دی اور ان سکولرشف یوز وہاں پہ کیا جو کہ پیور سبجیکس پڑھنے والے تھے انہوں نے پرفیشنز والے سٹوڈنٹس کو وہاں پہ فیننسلیں کیا بھئی اگر آپ ہیں تو آپ کرتے رہے کوئی اور طریقہ کریں لیکن یہ پیورلی دہ دہ ایجوکیشن سٹریم ہے ہم نے بنا دی ساری اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جس سپیڈ سے وہ سکول سسٹم ٹرکیش سکول سسٹم بڑا ترکی میں بھی بڑا اور ساری دنیا میں بھی بڑا تو اسی سپیڈ سے وہ اندر سے سٹوڈنٹس بھی تیار ہو رہے تھے ٹیچرز بننے کے لیے تو مین تیم بھی تھی جس کے اندر ایتھکس تھی دین تھا اچھی قرار تھی ہاؤس کیپنگ تھی اور ایک خدمت کا جذبہ تھا اس کے اندر تو وہ جو یہ جو چند جذبات تھے یہ انہوں نے اپنے سکول سسٹم میں ایسے بنا دیئے کہ اس کے بعد ایک اینڈلیس سپلائی آف ٹیچرز بھی ہونی شروع ہو گئی اور اچھی کالٹی کے سرورت بھی ہو گئے اور وہ بچوں کو جو وہ پانچ گھنٹے انہوں نے جو شام کے کنٹرول کر لیا اس کے اندر بچوں کی گروہ اتنی ہوئی سٹوڈنٹس کی کہ ٹیپیکل جب میں تھوڑا سا انوال تھا اس سسٹم کے ساتھ میٹرک لیول کا بچہ جو ہے اس نے دو سو کتابیں پڑھی ہوئی ہونی چاہیئے تھے اچھا آپ جو بندہ دو سو کتابیں پڑھے گا کچھ بھی پڑھ لے دو سو تو کہیں نہ کہیں تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ اوپننگ ہوگی تو اس طریقے سے یہ سکول سسٹم چلا اور اس کا ترکی کو بینیفیٹ ہوا اور وہ جو پہلی جو تھیورم تھا نا کہ بھئی آپ ایجوکیشن انویسمنٹ کے آپ کی بزنس بھی ٹھیک ہوگی تو ہم نے دیکھا کہ بلین ڈالر بزنسز جو تھی نا وہ نئی بنی ہوگی چلیں اور وہ ترکی ترکی بنائے تو یہ چند خیالات ہیں اس کے اوپر کہ آپ کے پاس جو ہوسٹل ہے ٹیچر ہے یہ چیزیں جو ہے نا اور بچے کا جو ٹائم ہے اس کو جو پیار محبت کے ساتھ ایک تو ہے نا آپ کسی ملیٹری اکیڈیمی میں لے جاتے ہیں تو اس کو ملیٹری اکیڈیمی کا تھپا لگ جاتا ہے آپ اس کو مدرسے میں لے جاتا ہے تو مدرسے کا تھپا لگ جاتا ہے کسی اور کسی بھی کہا رہے ہیں تو جنرلی یہ دو بہت بڑے بڑے تھپے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں جو سسٹم میں چلا گیا لیکن وہ دونوں تھپے جو ہیں وہ ایک بیلنسٹ سیٹیزن نہیں بنا رہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بیلنس سیٹیزن خدمت کا جذبہ جو جنرل ایک سیولین اپروچ یا سیولین آئیز اپروچ یہ ساری چیزیں جو تھیں نا انہوں نے کریئیٹ کی اور وہ پھر جس وقت آپ ترکی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو وہ تعلیم جو ہے پچھلے یہ سارا سسٹم کوئی نائنٹیز کے شروع میں سٹارٹ ہوا تھا اور ٹو تھاؤزنڈ ٹین ٹویل تک یہ اس طریقے سے ہوا کہ یہ ساری دنیا میں ایکسپٹ بھی ہوا اور انٹریسٹنگلی یہ ایسے ملکوں میں جیسے رشیہ تھا یا افریقہ کے کئی ملک تھے جہاں پہ اسلام نہیں تھا لیکن وہ ٹیچر سے اور اس محور سے متاثر ہوکے لوگ والنٹریلی انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اچھے سیٹیزن بھی بنے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ غور طلب ہیں اور ہو سکتا کہ ہمارے بھی یہ کہیں استعمال ہو سکے یہ سوچ موسیقی موسیقی